یا صاحبت زمان آجائے مولا یہ خواہش زہرا ہے یہ حیدر کا ہے ارمان اس ذکر پہ جان دیں گے اس ذکر سے ہے چاند مولا جما کے نحیب لکا کبھی ایمان اسو مجلی دوم کام پہ ہے کہ چاند موقعBen Process صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم توفیقِ خداوندی ہے اور نظرِ خاص سے امامِ زمان اجلاللہ و فرجہ الشریف کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے سالانہ جلسے میں پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور شکر ہے کہ ایک بار پھر آپ برادرانِ ایمانی کا نزدیک سے ایجار ہوا میں پلتستان کا مفصل دورہ کر کے پلتستان جو بلدِ اہلِ بیت ہے آپ جانتے ہیں ہم کو اُششِ آلِ محمد کہتے ہیں آلِ محمد کا آشیانہ اور ہم نے بلدستان کو لگپ دیا ہے بلدِ آلِ بیت آلِ محمد کا آلِ محمد کا وہ جذبات وہ محبتیں آپ کے لیے پیغام تھے حوصلہ حضائی کا میں نے وہاں بھی ان کی خدمت میں ارز کیا اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم اور اس کے ساتھ ہم یعنی تشیعو اور شیعہ علماء کانسل یا اسلامی تحریک یا اس سے پہلے تحریک جابریا شیعہ چند کے دامن سے لے کر کراچی کے ساحل تک موجود ہے اور عملی طور پر میں اس بات کا اعزاز آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میں شیعہ چند کے دامن سے چلا ہوں اور کراچی کے ساحل تک جا رہا ہوں آپ کی خدمت سے ہوتے ہو اس سے پہلے میں پنجاب میں آیا پنجاب سے ہوتا ہوا آپ کی خدمت میں ہوں اس سے پہلے ایک دو پروگرام اور کی اور پھر اب جن رہا ہوں اور آگے کراچی کے ساحل تک جاؤں گا اور اس سے یہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے گی کہ پاکستان میں شیعہ نے حیدر کررار کراچی سے لے کر کراچی کے انہیں کوئی قوت کوئی شیطانی قوت زیر نہیں کر سکتی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جانی چاہیے دور ہو جانی چاہیے کہ جس انداز میں ہم نے تشیعہ کے حقوق کا تحفظ کیا وہ تاریخ پر سب تھے میں دعوے نہیں کرتا ریکارڈ پاکستان کی پارلیمنٹ کی پارلیمانی ریکارڈ کے اندر موجود ہے پاکستان کے سرکاری ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے تبی شیعان حیدر کررار کے حقوق کے بارے میں کسی سازش کو پنپنے کامیاب ہونے نہیں دیا جیوانوں میں بھی ناکام بنایا اور میدانوں میں بھی ناکام بنایا میں گلرا چند مہینے پہلے ایک ذلے سے مسال کے طور پر آپ کے لئے کہہ رہا ہوں میرے پاس لوگ آئے جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ مجلس اضا کی اجازت لی جائے میں نے کہا مت لو اجازت مجلس اضا کی دنیا کا کوئی قانون مجلس اضا کو روک نہیں سکتا جا کر چلے جائیے وہاں محلوم کر تجھئے لئے کہ اندر کوئی مجلس اضا ایسی نہیں ہے جس کے لئے اجازت لی جا رہی ہو کیونکہ عوام کو یہ مشکلات اور پیش ہے مجھے تذکرہ کرنا پڑتا ہے ورنہ ہمارا نشن صرف اس حد تک معدود نہیں ہے میں تشیعی کے حقوق کبھی ترجمان ہوں میں تسنن کے حقوق کبھی ترجمان ہوں میں بہت ماضح اور روشن ہوں میرے حقوق اس ملک کے اندر میرے شیعہ شیعہ بھائیوں کے جو حقوق ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین میں اگر کو ایک طرف رکھ دیا گیا اس پر عمل نہیں ہو رہا اور جو حقوق موجود ہے اس کے اندر آئین کے اندر وہ کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے میرا وجود میری حیثیت میری سرگرمی میری فعالیت میرے حقوق اگر میں مطالبہ کرتا ہوں یا ان کے لئے جدو جہت کرتا ہوں تو میں کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا ہو بلکہ جیسے میں شیعوں کی حقوق کی حمایت کرتا ہوں اور ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتا ہوں اسی طرح میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ سنیوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کروں میں کہہ چکا آپ کو کہ اگر کموالی ہو رہی ہے کہ ان کا حق ہے آئینی حق ہے اور اسی طریقے میں دوسرے جو مسالے کے سب کا آئینی حق ہے میں اس کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے اور اسی طریقے میں کہا کہ کوئی مجلس منقعد کرتا ہے عزاداری منقعد کرتا ہے جنو سے عزاد نکالتا ہے سینہ زنی کرتا ہے مادمداری کرتا زنجیر زنی کرتا ہے کسی کو حق نہیں توچتا اس کو روک روک نے والا مجرم یہ حق آئین جو بہت واضح ہو چکے دوسری بات ہو نہیں سکتی اور میں سب کے حقوق کا شیعوں کی تحفظ کی بات کرتا ہوں ان کی مضبوطی کی اور ان کی تقویت کی بات کرتا تشیعوں مضبوط ہونا چاہیے تشیعوں توانا ہونا چاہیے تشیعوں کے اندر یکیتی ہونی چاہیے بات اسے بہت باتیں لگتی ہیں آپس میں لڑتے ہو گروہ بدیاں کر کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہو غلط انظام تراشی بوتان تراشی ایک دوسرے کی ٹانک پھینچنا غلط انداز میں مذہب کو رکھی دے اور ملت کے نام کو استعمال کرنا مطل جو آفس میں بحث و تقرار کی حد تک تو کافی ہے لیکن ایک دوسری کی بہترامی کرنا ایک دوسرے کے اپنے اخلاق کے حدود سے گزر کر دوسری کی عزت و عبرو کا خیال نہ محمد کی صیرت و کردار کو مد نظر رکھنا چاہیے میری جہاں زمان داری ہے دنیا اسلام کے اندر اتحاد و عادت کی فضا پیدا کرنا پاکستان کی تشیعیوں کو بہت سے امتیاد آسل ہے جو عملی نمونہ اتحاد امت کا ہم نے پاکستان میں پیش کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر موجود نہیں متحدہ مجلس عمل کی پانچ مذاہب جو اس ملک کے اندر ہیں میں بار بھی جاتا ہوں کہتا ہوں اپنے لوگوں کو بھی سن جاتا ہوں ہنفی مالکی شافی یہ مذاہب ہیں یہ کتابوں کے اندر پاکستان میں عملا جو مذاہب ہیں بریلوی دیوبندی اہل ایدی شیعہ جماعت اسلامی ان سے مرکم متحدہ مجلس عمل ہے اور ادر 28 گروہ ہیں یہ سیاسی پلیٹ فارم تھا ادر 28 گروہ ہیں ملی یک جیتی کونسل دینی 27 28 گروہ دینی گروہ جس کے اندر تمام مسالق کے لوگ موجود ہیں ملی یک جیتی کونسل اور میں سمجھتا ہوں کہ برسغیر کی تاریخ میں یہ واقعہ پہلی تفاہ تاج بندیز بات یہ ہے کہ دونوں کی سربراہی تشیعہ کے پاس ہے اور یہ تاریخ پر ریکارڈ میں موجود ہے 2008 کے جو انتخابات ہوئے ان انتخابات نے متحدہ مجلس عمل کے نام پر جس شخص نے بھی انتخاب لڑا مولانا فضل الرامان سے لے کر آخر تک گروہ نے لڑا ٹکٹ پر دستخط ہماری جانت سے ہوئے اس لیے جب میں 28 دینی گروہ کی سربراہی تشیعہ کے پاس ہے تو تشیعہ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کوئی ایسی بات جس سے نفرتیں پیدا ہو کوئی ایسی بات جس سے دوریاں پیدا ہو کوئی ایسی بات جس سے تشیدگی پیدا ہو جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تشیعہ ایک ایسی حقیقت ہے ایسا روشن چہرہ ہے تشیعہ کا ایک روشن چہرہ ہم نے دینی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر اس انداز میں پیش کیا کہ آج کوئی دینی گروہ مسلک کوئی دینی مسلک تشیعہ پر الزام پراشی نہیں کر رہا یہ جو آپ کے خلاف تکفیری مہم چلا رہے ہیں یہ غلیظ مہم یہ لوگ تیار کیے گئے اس کار بات ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ تشیعہ کے خلاف استعمال کرنے کے لئے اس ملک کے اندر لائے گئے اور انہوں نے جو نتیجہ لینا تھا وہ نتیجہ ہم نے ان کو نہیں لینے دیا کتنا سرمایہ صرف ہوا اس ملک میں جب لیٹریچر چھپ رہا تھا اس ملک میں شیعوں کے خلاف جب مسجدوں سے غلیز نعرے اور غلیز فتوے تھے جب جلی پوچوں کے اندر غلیز نعرے اور غلیز فتوے تھے جب دیوارے لکھی جا رہی تھی تو اس وقت میں نے بیرون ملک ایک ملک میں کہا اور یہاں پھر دورات آم اس کو میں نے کہا کہ اتنا سرمایہ سرف ہو رہا ہے جتنا اردن کی حکومت کا بجٹ ہے کہاں گیا وہ سرمایہ زائے ہو گیا اور اکارت چلا گیا آج وہ لوگ تشیع کی تظلیل کرنے والے تھے وہ دیکھ لیں کہ تشیع امت مسلمہ کی سر برا ہے اور تشیع کو گالیاں دے لے والے گندگی آنائی مومن کی گم شدہ مطا ہے مولا امیر فرماتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر میں چاہتا اس وقت جیسے انہیں دیواروں پر لکھنا شروع کیا تھا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایک لنٹ پر ہم نارے لکھ سکتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کیسیت ہے تشیعیو کی حظمت آج وہاں پہنچی جہاں تشیعیو کی کو تمام امت مسلمہ کی سربراہی حاصل ہے اس لئے ہماری ذمہ داریاں بڑی وسیع ہیں اور ان کی کوشش یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ دوبارہ تشیعیو کے خلاف دوبارہ تشیعیو کے خلاف قلید مہم کو پارلیمنٹ میں پہنچ آئیں ہم نے آپ کے تعامل سے شیعیوں کی بات نہیں شیعیوں نے سربراہ نہیں دی یہ بات شیعہ کی بات نہیں کرتا ہوں تمام شیعوں نے مل کر اس انداز میں ان کو شکست دلوائی کہ پانچ سال کے لئے موجودہ اسمبلی ان کے نجس حدود سے پاک اور پاکیزہ رہے گی